کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہزاروں انسان اپنی قیمتی جانے کھو بیٹھے اب یہ خدا کی طرف سے ہم انسانوں کی آزمائش اور انکھیان ہے یا پھر ہمارے عامال کا نتیجہ ہیں یا پھر اس کے پیچھے استعماری طاقتیں ہیں جنہوں نے اسے ریبارٹری میں تیار کر کے وائرل کیا ہے ان موضوعات پر فی الحال بحث کرنا منحصب نہیں وطن عزیز پاکستان جو پہلے سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے اقتصادی طور پر بہت کمزور ہے صحت کے مراقض ان میں فسلیٹیز سخولیات نہ ہونے کے برابر ہیں ایسی صورتحال میں اگر یہ بیماری شدت اختیار کرتی ہے پھیل جا جائے تو پھر چیزیں کنٹرول سے پاہر ہو جائیں حکومت کے پاس نہ تو امکانات ہیں نہ وسائل ہیں اور نہیں حکومت اکیلے اس بیماری کے ساتھ جنگ اٹھ سٹتا ہے ایسے میں ہم سب پاکستانیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جنگ میں ہم بھی اپنا حصہ ڈھاڈا ہے یہ ایک جہاد ہے اس جہاد میں ہم میں سے ہر ایک نے اپنا حصہ ڈھاڈا ہے اس وقت مل کر حکمت اور دانائی اور تطبیر کے ساتھ اس بیماری سے لڑنا ہے اور اس کو شکر کرنا ہے اس کے پھیلاو کو اگر ہم نہیں روکیں گے اور یہ بیماری شدت سے ہیلتی جائے گی تو پھر اس کے جو بھیانک نتائج منظر عام پر آئیں گے وہ قابل تصور نہیں ہیں لہٰذا جو اہم ترین کام ہے اپنی کیر خود کریں اپنی حفاظت خود کریں اپنے بچوں کی اپنے فیملی کی اپنے پیرنٹس کی اپنے بزرگوں کی حفاظت خود کریں اپنے آپ کو آئیسولیشن کی طرف لے جائیں اجتماعی ایکٹیوٹیز بلکل مائنس کر دیں زیرو کر دیں ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں ساون سے گیدرین اجتماعات میں بلکل بھی نہ جائیں ایز ای نیشن ہم ہر پاکستانی کی یہ ذمہ داری بلتی ہے کی اس میں ہم اپنا رول کو لے کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم خود کو محفوظ کریں اس پیماری سے اپنے گروہ تک خود کو محدود کریں ہم نے سب نے مل کر اس وبا کے ساتھ اس پیماری کے ساتھ لڑنا ہے اور اسے شکست دینا ہے اور ہم شکست دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ شکست دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ